ربش وحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ وقولی ربی اثر و لا تو اثر و تمم بالخیر و بکنستعین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین ذکر کے بارے میں ایک روایت میں ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر مجھے ان تمام چیزوں میں زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے یعنی کہ یہ ذکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب ذکر ہے اور درمیزی شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے سفر پہ گئے تو وہاں پہ ان کی ملاقات حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاک ہے جنت کا پانی بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اور جنت کی جو زمین ہے وہ خالی ہے کسی بھی درخت سے اور اس کے جو پودے ہیں وہ یہی کریمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو کوشش کریں کہ ہم لوگ بھی زیادے سے زیادے اس کا ذکر کریں تاکہ جنت میں اللہ تعالی ہمارے لئے بھی ایک باغ تیار کرے جس میں یہ بے شمار پودے لگے ہوئے ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرمائے آمین امید کہتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے جزاک اللہ خیرن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ